ڈانلڈ ٹرمپ کے لیے یہ ڈیبیٹ کرو یا مرو والا موقع تھا ماحول کے تناؤں کا اندازہ اسی سے لگ گیا جب دونوں ہی امیدواروں نے ایک دوسرے سے ہاتھ تک ملانا مناسب نہیں سمجھا سب کی نظر اس بات پر تھی کہ ٹرمپ اس ویڈیو سے کیسے نپٹیں گے جس میں ٹرمپ محلاؤں کے خلاف اشلیل باتیں کرتے سنے گئے ہیں اور جس کی وجہ سے انہیں ریس سے باہر نکلنے کو کہا جا رہا ہے وہ لاکر روم میں کہی گئی باتیں تھی مجھے ان باتوں پر گرب نہیں میں ایسا وقت ہوں جو اپنے پریوار اور اس دیش کے لوگوں کی عزت کرتا ہوں لیکن اس مافی کے ساتھ ہی انہوں نے اسی سانس میں بل کلنٹن پر حملہ بولا اور ان پر محلاؤں کے خلاف یون سوشن کے پرانے آروپوں کو دہرائیا میں نے صرف شبدوں کا استعمال کیا لیکن بل کلنٹن تو اس سے کہیں آگے نکل گئے تھے امریکی راجنیتی کے اتحاس میں ایسا کسی نے نہیں کیا جیسا بل کلنٹن نے کیا ہلری کلنٹن نے اس الزام کا سیدھا جواب دیئے بغیر کہا کہ وہ ویڈیو امریکہ کو ٹرمپ کا اصلی چہرہ دکھاتا ہے ہم نے انہیں محلاؤں کا اپمان کرتے دکھا ہے ہم نے انہیں محلاؤں کی بناوت پر بھردے مزاق کرتے ہوئے دکھا ہے ہم نے انہیں ٹویٹر اور ٹی وی پر محلاؤں کو شرمندہ کرتے دکھا ہے پچھلے ڈیبیٹ کے مقابلے ٹرمپ اس بار کہیں زیادہ حملے کر رہے تھے اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ اگر وہ راشترپتی بنتے ہیں تو ایمیلز کے معاملے میں ہلری کو جیل بھیجیں گے اگر میں جیتا تو میں اپنے اٹرونی جنرل سے کہوں گا کہ وہ ایک سپیشل پروزیگیوٹر لائیں تاکہ وہ آپ کے کیس کی جانچ کر سکیں کیونکہ اتنے سارے جھوٹ اور فریم آج تک ہوئے ہی نہیں اس تیکھی بحث کے بعد آخر میں دونوں امیدواروں نے ہاتھ بھی ملایا لیکن اس کے انداز سے صاف ظاہر تھا کہ یہ جنگ کتنی نجی ہو چکی ہے ڈیبیٹ کے بعد سپن روم میں دونوں ہی امیدواروں کے پروکتہ اپنی جیت کا اعلان کر رہے تھے لیکن کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا تھا کہ ہلری کلنٹن کے حملوں میں وہ دھار نہیں نظر آئی جو ٹرمپ کو میدان سے باہر کر دیتی ڈانلڈ ٹرمپ کے سامنے چیلنج تھا امریکہ کو یہ بتانا کہ جس ٹرمپ کو انہوں نے ویڈیو میں دیکھا ہے آج کا ٹرمپ اس سے الگ ہے اور ساتھے ریپبلکن پارٹی کو یہ یقین دلانا کہ یہ ریس ابھی ختم نہیں ہوئی ہے وہ کتنے کامیاب ہوئے یہ تو آنے والے دنوں میں پتا چلے گا لیکن اس میں شاید ہی کسی کو شک ہو کہ ان کی راہ فیلحال کافی مشکل نظر آ رہی ہے رجیش پاہ دھیائی بی بی سی نیوز سین جلویس مصوری